السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل بائی سوبر بائی امنا شاہ لسنرز آج میں آپ کو مغرب سے درامشتہ ایک ٹرانسلیٹڈ اسٹوری سنا رہی ہوں جس کا عنوان ہے دشمنے جھاں تو آئیے سنتے ہیں بار سلے اپنے دفتر میں کمپیوٹر ٹیبل پر بیٹھا کمپیوٹر کے کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا اس کے بوس کو ہر روز اس پر ناراض ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہاتھ آ جاتا تھا اور آج وہ دل میں تہیہ کیا ہوئے تھا کہ بوس کو ایسا کوئی بہانہ مہیا نہیں کرنا جس کی آر لے کر وہ اس پر برسنا شروع کر دے کام کرتے کرتے اچانک اس کی نگاہ اس کے کیبن میں موجود کھڑکی کی طرف اٹھی تو نظروں میں فکرمندی سی سمٹ آئی اس وقت باہر کا موسم عبرالوت تھا پچھلے دو دن سے لاس بگا شہر کا موسم اپنے شہریوں سے آنکھ میں چولی کھیل رہا تھا عجیب سی دھن اور کوہرے کا راج تھا کبھی کفار چند لمحوں کے لیے ہلکی دھوپ اپنی چمک دکھا جاتی اور پھر سے بادل چھا جاتے آج صبح دس گیارہ بجے تک دھن تو چھٹ چکی تھی مگر بادلوں کا راج بدستور قائم تھا لگتا ہے کہ تھوڑی دیر تک باری شروع ہو جائے گی وہ سیرے لب بڑھ پڑھایا اور کھڑکی سے نظر ہٹا کر کام میں مصروف ہو گیا اسی وقت میز پر رکھا اس کا سیل فون بچنے لگا اس نے فون اٹھا کر اسکرین پر کال کرنے والے کا نمبر دیکھا تو اس کے بڑے بھائی اینڈریسن کا نام جک مگا رہا تھا اس کے چہرے کی بیزاری میں مزید اضافہ ہو گیا اب اس کو مجھ سے کیا کامان پڑا اس نے کارل ریسیب کرتے ہوئے کہا ہیلو ہاں بولو اینڈریسن تم اسے ملنے آ سکتے ہو ابھی اور اسی وقت اس کا لہجہ خوف زدہ اور التجائیہ تھا میں اس وقت تمہیں ملنے کیسے آ سکتا ہوں مصروف ہوں بارسلے کے موں میں کڑواہت کھل گئی تمہارا مجھ سے ملنا بہت ضروری ہے بارسلے میں اپنے گھر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں میری جان کو خطرہ ہے جلد ازا جلد میرے پاس آ جاؤ تمہیں میں کچھ بتانا چاہتا ہوں اینڈریسن کی بات سنکا بارسلے چونک گیا کون ہے وہ جس سے تمہاری جان کو خطرہ ہے جلدی بتاؤ مجھے بارسلے نے تیزی سے پوچھا فون پر نہیں بتا سکتا تم جلدی سے آ جاؤ بس میں تمہارا منتظر ہوں یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا بارسلے چند لمحوں تک موبائل کی تاریخ سکرین کو گھورتا رکھا پھر فون کو جیم میں رکھا اور اپنی ضروری چیزیں سمیٹنے لگا اور ساتھی وہ اس سے چھٹی مانگنے پر جواباً جھڑکیاں اور لانتان سننے کے لئے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگا اس کی توقع کے این مطابق جب اس نے باس کے سامنے فوری چھٹی کی درخواست رکھی تو سامنے بیٹا کرخ صورت باس تو جیسے حدتے سے ہی اکھڑ گیا اب اچانک ایسی کیا افتادان پڑی کہ تم سارا کام چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری کرنے لگے وہ خشمگی نگاہوں سے اسے کھور رہا تھا میں ساری بات واپس آ کر آپ کو بتا دوں گا پلیز ابھی میرا جانا بہت ضروری ہے میرا بھائی میرا انتظار کر رہا ہے ایمرجنسی والی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اتنا کہہ کر وہ باس کے کیبن سے باہر نکل گیا وہ باس کے فضول قسم کے سوال و جواب میں اپنا مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا حالانکہ اسے اینڈرسن کی کال پر سو فیصد یقین نہیں تھا کہ وہ سج بول رہا ہے کیونکہ وہ پکہ شرابی تھا جب بھی ہس سے زیادہ مینوشی کر لیتا تھا تو اسی طرح کی آل فول بکنا شروع کر دیتا تھا اس سے پہلے بھی وہ شراب کے نشے میں دھوت ہو کر بارسلے کو اس طرح کی کالز کر کے پریشان کر چکا تھا اور جب بارسلے ہنگامی صورتحال میں اس کے گھر پہنچتا تو آگے سے کھل کے لاکر ہسنے لگتا اور شرابیوں کی طرح پورے گھر میں جھوم جھوم کر گا رہا ہوتا مگر آج اینڈرسن کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کام چھوڑ چھاڑ کر فوری طور پر آفیس سے نکل پڑا تھا آج اسے اینڈرسن کے آواز میں کسی قسم کا نشیلہ پن محسوس نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے لہجے خبر آیا ہوا اور خوف زیادہ سا تھا اینڈرسن اس سے دس سال پڑا تھا دونوں بھائیوں کی طبیعت اور مزاج میں زمین و آسمان کا فرق تھا اینڈرسن ایک کامیاب بزنسمن تھا وہ اپنی بزنس پارٹنر کارلوس کے ساتھ ایک کامیاب بزنس جمائے بیٹھا تھا جبکہ بازلے ایک نیجی کمپنی میں اور صدر جے کی جوب کرتا تھا وہ ایک خودتاد اور سیلف رسپیکٹ آدمی تھا جتنا کماتا تھا اس میں خوش تھا شادی جیسے جھنجڑ سے ابھی تک دور تھا اس لئے قلیل تنخواہ میں بھی اچھی گزر بزر ہو رہی تھی اس کی طبیعت کنات پسند اور ضرورتیں محدود تھی اسی لئے کبھی بھی اسے اپنے بزنس مین بھائی کے سامنے اپنی کسی ضرورت کے لئے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی تھی ویسے بھی دونوں بھائیوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی دونوں شہر کے مختلف حصوں میں رہتے تھے اینڈریسن چاریس کے قریب پہنچ چکا تھا مگر وہ بھی ابھی تک غیر شادی شدہ تھا اور اس کے شادی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ اس کی آوارہ مزاجی اور عیاش وطرت تھی اس کے دفتر سے اینڈریسن کی رہائش کا آدھے کھنٹی کی ڈرائف پر تھی ابھی دفتر سے روانہ ہوئے اسے پانچ منٹی گزرے تھے یہ بوندہ باندی شروع ہو گئی اس نے بینڈی سکرین پر فائے پر چلا دیئے اینڈریسن کا گھر شہر سے باہر مزافات میں واقع تھا وہ شہر سے باہر نکلنے والی سڑک پر روان دوان تھا اب شہری آبادی پیچھے رہ گئی تھی اور مزافاتی علاقہ شروع ہو گیا تھا تھوڑا آگے جا کر مرکزی شہرہ سے ایک زیلی سڑک دائیں طرف جاتی ہوئی دکھائی دی بارسلے نے اپنی گاڑی اس زیلی سڑک پر مور دی یہ شہر سے ہٹ کر ایک پرسکون ٹاؤن تھا جہاں مسنوعی ٹیلے اور پہاڑیاں بنا کر علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا تھا یہاں اکا دکا گھر دکھائی دیتے تھے جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے یہ زیلی سڑک بلکھاتی اور مور کاٹتی ہوئی اس ٹاؤن کے بیچوں بیچ سے گزرتی تھی بارسلے کی گاڑی نے ایک مور کاٹا تو اس کے بھائی کا گھر سامنے دکھائی دینے لگا گھر سے باہر سڑک پر ایک اور گاڑی بھی کھڑی تھی جس کی ہیڈ لائٹس ابھی تک روشن تھی گاڑی کا رکھ چونکہ اسی کی جانب تھا لہٰذا وہ وینڈ سکرین پر چلتے ہوئے بار پر بھی بہ آسانی دیکھ سکتا تھا اور اس کا مطلب یہی نکلتا تھا کہ وہ گاڑی بھی ابھی ابھی وہاں پہنچی تھی مگر یقیناً وہ مختلف راستے سے آئی تھی اگر اس راستے سے جاتی تو بارسلے کی نگاہوں سے وہ جل نہ رہ پاتی بارش کی شدت میں قدر اضافہ ہو چکا تھا بارسلے نے اپنی گاڑی اس گاڑی کے مقابل جا کر کھڑی کر دی اور اپنی گاڑی کی کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے اس گاڑی کے اندر چھانکنے لگا گاڑی کی ڈائیونگ سیٹ پر انڈیسن کا بزنس پارٹنر کارلوس بیٹھا تھا اس کی نظر بالے اس کی نظر سے ٹکرائی تو اس کے چہرے پر ایک خیر مکتمی مسکرہت پھیل گئی آپ کب آئے مسٹر کارلوس بارش کی تیز آواز میں بارسلے کو قدر چلا کر پوچھنا پڑا ابھی ابھی آیا ہوں تم دیکھ رہے ہو کہ ابھی میری گاڑی کا انجن بھی بند نہیں ہوا مسٹر کارلوس نے بھی اونچی آواز میں چواب دیا دونوں نے اپنی اپنی گاڑیوں کے انجن سویچ آف کیے اور باہر نکل آئے بارش میں پھیگتے ہوئے وہ تیزی سے مکان کے اندر داخل ہوئے اور تقریباً دوڑتے ہوئے پورش میں پہنچے پورش میں اینڈیسن کی بلیک کار کھڑی تھی جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ گھر کے اندر موجود ہے بیرونی گیٹ کھلا ہونے کی وجہ بھی یہی ہو سکتی تھی دونوں نے اپنے بھیگے ہوئے کپڑوں سے پانی کے کتروں کو خاتوں سے جھاڑا اور داخلی دروازے کی طرف پڑے پہلے بارسلے نے اس خوبصورت چوبی دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہوا اس کے پیچھے پیچھے کارلوس تھا دونوں اب سٹنگ روم یا ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے یہاں کوئی زی نفس دکھائی نہ دیا تو بارسلے اپنے بھائی کے بیٹروم کی طرف پڑا بیٹروم بھی خالی تھا اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا آخر پورا گھر اکیلہ چھوڑ کر اینڈریسن چلا کہاں گیا ان دونوں نے اس مختصر گھر کا چپا چپا چھان مارا مگر اینڈریسن کہیں نہ ملا کہاں جا سکتا ہے وہ بارسلے زیر علا بڑھ پڑھایا ہو سکتا ہے کہ وہ اچانک کہیں چلا گیا ہو کارلوس نے خیال آرائی کی مگر اچانک پی جاتا تو گھر کھلا چھوڑ کر کیوں جاتا اور ویسے بھی اس نے مجھے فون کر کے بلایا ہے اسے میرا انتظار تو کرنا چاہیے تھا مجھے بلا کر خود غائب ہو گیا کمال ہے بارسلے اپنی دو انگلیوں اور انگوٹھے سے پیشانی کو مسلنے لگا حیرت ہے آپ کو بھی انڈریسن نے فون کر کے بلایا اور مجھے بھی کال کر کے بلایا اور ہم دونوں ایک ساتھی آگئے مگر اب وہ خود غائب ہے مسٹر کالوس کے چہرے پر بھی تفکر کے سائل ارہا رہے تھے ایک جگہ تو ہم نے دیکھی ہی نہیں گھر کٹ ڈرائنگ روم ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا بارسلے تیز تیز قدموں سے ڈرائنگ روم کی طرف پڑا ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتے ہی ایک لرزہ خیز مندر اس کے آنکھوں کے سامنے آ گیا اس کے بھائی کی خون میں لطفت لاش سامنے ہی سوفے پر موجود تھی اس کی کنپٹی میں پسٹول کی گولی اتاری گئی تھی جو کھوپڑی کو توڑتے ہوئے دوسری طرف مغز کو بہاتی ہوئی باہن نکل گئی تھی اینڈریسن مردہ حالت میں سامنے سوفے پر بیٹھا بائیں طرف کو جھکا ہوا تھا اس کا سر گولی رکھنے سے پاش پاش ہو چکا تھا او مائی گاڈ کارلوس کے موں سے سرسر آتی ہوئی آواز نکلی یعنی کہ اینڈریسن سچ کہہ رہا تھا اس کی جان کو واقعی خطرہ تھا مگر افسوس میں بروقت نہ پہن سکا قاتل اپنا کام کر کے نکل گیا میں نے آنے میں دیر کر دی بارسلے کے حلق سے غموں اندوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی مسٹر کارلوس آپ کو میرے بھائی نے فون پر کیا بتایا تھا بارسلے اب اپنی کیفیت پر کسی حد تک قابو پا چکا تھا وہ دونوں ڈرینگ روم سے باہر آ چکے تھے مجھے مسٹر اینڈریسن نے یہی کہا تھا کہ جلد ازا جلد میرے پاس پہنچو کچھ ضروری بات کرنی ہے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں بتایا تھا کتنی عجیب بات ہے ہم دونوں کو بلائیا مگر بلانے کا مقصد نہیں بتایا اور ہمارے پہنچنے سے پہلے قاتل اپنا کام کر گیا کیا آپ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں مسٹر کارلوس کہ میرے بھائی کو اس حال تک کس نے پہنچایا ہوگا میں کیا بتا سکتا ہوں مسٹر بارسلے مسٹر اینٹسن جیسے آدمی کا اگر کوئی دشمن ہے تو یہ تو بڑی تاجب خیز بات ہے کیونکہ وہ ایک خوش مزاج اور بے ضرر انسان تھا پچھلے پانچ سال سے وہ میرا بزنس پارٹنر تھا مگر مجھے اس سے کبھی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی وہ ایک ایماندار اور شفاف آدمی تھا دونوں باتیں کرتے کرتے باہر پوریچ میں آگئے پارش وقتی طور پر رکھ چکی تھی آپ کے خیال میں اب ہمارا اگلے قدم کیا ہونا چاہیے بارسلے کھوچتی ہوئی نظروں سے مٹرک کارلوس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ ہی کرنا چاہیے جو ایک قانون پسند شہری کو کرنا چاہیے میرا مطلب ہے کہ اس واقعے کی فوری طور پر پولیس اسٹیشن میں اطلع دینی چاہیے بارسلے اپنی جیب سے سیلپون نکال کر پولیس اسٹیشن کا نمبر ملانے لگا اور پندرہ منٹ پات مقامی پولیس موقع پر موجود تھی پولیس کی فرانسک ٹیم نے ضروری کاروائی کے بعد جائے وقعہ کو سیل کیا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال ٹروانہ کرتی آپ دونوں کو اپنے بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا انسپیکٹر ڈیرن نے ان دونوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا پولیس اسٹیشن پہنچ کر بارسلے اور کارلوس کو ان کے قوائف درج کرنے کے بعد دوبارہ کسی بھی وقت تلبی پر پیش ہونے کی شرط کے ساتھ جانے کی اجازت دی تو بارسلے کہنے لگا انسپیکٹر میرے بھائی کا قاتل آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ اسے جانے کی اجازت دے رہے ہیں میں سمجھا نہیں انسپیکٹر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا جبکہ اس کی بات سن کر ساتھ بیٹھا ہوا کارلوس یوں اچھلا جیسے کسی بچھو نے پاؤں پر ڈنک مار دیا ہو وہ کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا کیا بکباس کر رہے ہو مسٹر پارسلے تمہارا اشارہ کس طرف ہے میرا اشارہ تمہاری طرف ہے مسٹر کارلوس تم نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے انسپیکٹر اسے گریفتار کر لیں میں آپ کو ثبوت مہیا کرتا ہوں کارلوس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر دروازے کے پاس کھڑے کون سٹیبلوں نے اسے جکڑ لیا اس کے خلاف تمام ثبوت اور آلہ قتل بھی مل چکا تھا انسپیکٹر ڈیرن نے اپنے مخصوص طریقہ کار اور شواہد کی بنا پر اسے جلد ہی سچ بولنے پر مجبور کر دیا تھا اس نے نہ صرف اقبال جرم کر لیا تھا بلکہ قتل کے محرک پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی تھی جو کاروباری لیندین کے کچھ گنجلک مسائل پر مبنی تھا آج اینڈریسن کے قتل کا تیسرا دن تھا کارلوس حوالات میں ایک لگڑی کی بینچ پر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا قدموں کی چاپ سنائی تھی تو اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا اس کے سامنے سلاخوں کے اس پار بارسلے کھڑا شرر بار نکاحوں سے اسے گھور رہا تھا بارسلے کو سامنے کھڑا دیکھ کر کارلوس اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستگی سے چلتا ہوا اس کے سامنے چاہ کھڑا ہوا اس کے ذہن میں ایک بہت بڑی الجھن تھی جو صرف بارسلے ہی دور کر سکتا تھا دونوں چند لموں تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے پھر بارسلے بولا قاتل جتنا مرضی خوشیار ہو مگر کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر جاتا ہے اگر وہ جان بوجھ کر کوئی غلطی نہ بھی کریں تو قدرت کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ مل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی تھی کہ تم فوراں ہی بطور قاتل مجھے پہچان گئے اور کمال خوشیاری سے کام لیتے ہوئے مجھے گھیر گھار کر پولیس اسٹیشن تھک بھی لے آئے چھوڑو کیا کروگے جان کر تم قاتل ہو اور یہ بات تمہیں ثابت کر چکا ہوں تمام ثبوت تمہارے خلاف ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم اقبال جرم بھی کر چکے ہو اب یہ بات جاننا تمہاری لیے قطعی غیر ضروری ہے یہ جانتا ہوں اب ان باتوں کی کوئی امیت نہیں ہے مگر پھر بھی حقیقت حال جاننا چاہوں گا کیونکہ یہ سوال مجھے بہت بے چین کیے رکھتا ہے تو پھر سنو تمہاری وہاں موجودگی مجھے پہلے ہی شک میں موقع دلا کر رہی تھی مگر جب پولیس اینڈریسن کے گھر پہنچی اور موقع کی کارروائی میں مصروف ہو گئی تو میں سب کی نظر بچا کر چند منٹ کے لیے گھر سے باہر نکل گیا تمہاری گاڑی کے نیچے جھک کر دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرے بھائی کا قاتل تمہاری سوا کوئی اور نہیں ہے اس کے الفاظ جیسے زہر میں بجے ہوئے تھے مگر کیسے یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں اس نے بیتابی سے پوچھا تمہیں یاد ہے اس دن بارش ہو رہی تھی اور ہم دونوں برستی بارش میں وہاں پہنچے تھے یہ بات ذہن میں رکھی جائے تو ہماری گاڑیوں کے نیچے والی جگہ یعنی کہ زمین گیلی ہونی چاہیے تھی جبکہ اس کے بارت تمہاری گاڑی کے نیچے زمین بلکل خوشک تھی یعنی تم بارش ہونے سے پہلے وہاں پہنچے تھے اور غالباً اینڈریسن کو قتل کرنے کے بعد واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے جب میں نے تمہیں چھاپ لیا تمہاری ذہانت کو داد دینا پڑے گی کہ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر بھی تم نرویس نہ ہوئے بلکہ اپنی اندرونی کیفیت پر کمال خوبصورتی سے قابو پاتے ہوئے بات میں ہونے والی میری ہر کاروائی میں شامل بھی رہے ویلڈن مسٹر کارلوس مگر قسمت سے کون جیس سکتا ہے مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے قاتل کو کیفرے کردار تک پہنچا دیا مجھے آنے میں اور اسے بچانے میں بے شک دیر ہوئی مگر اس کے قاتل کو پکڑنے میں دیر بلکل نہیں ہوئی یہ کہہ کر بھارسلے تیز قدم اٹھاتا ہوا تھانے سے باہر نکل گیا اور کارلوس بہشہ زدہ نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا